چھپا دے یعنی کوئی گنگی چیز نظر آئے تو اس کو مٹا دے چھپا دے تاکہ وہ کسی مسلمان کی جسم یا کپڑوں کو لگ کر اس کی عذیت کا سبب نہ بن جائے یعنی آپ نے نہیں توکھویں گی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی دوسرے کو لگ جائے گی تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چھپا دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے پھر اسی طرح قطع رحمی سے بچنا اور خاص طور پر اس ذلحج کے عشرے میں آپ نے روٹھے و رشتداروں کو بنانا جاتا اور عید کا دن تو بہت ہی اچھا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے عامال ہر جمعرات کی رات کو پیش کی جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے عامال قبول نہیں کی جاتے جو رشتوں کو کاٹے وہ اس کے عمل قبول ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کیا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وعبال دیکھ لے گا کیا کہا جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وعبال دیکھ لے گا اس لیے جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا تو معمولی چیز نہیں ہے پھر اسی طرح اگر رشتدار ظالم بھی ہو تو ابھی ان سے صلح رحمی کرنے چاہئے ان کی مدد کرنے چاہئے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم رشتدار پر مہربانی کرو مسلم احمد کی روایت ہے کہ تم کیا کرو ظالم رشتدار پر مہربانی کرو یعنی اگر اس نے ظلم کیا ہے تو جب موقع آئے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو پھر اسی طرح خادموں پر زیادتی سے بچنا اگر اپنے غلام کو ظلمان پیٹے گئے تو قیامت کے دن اس وجہ سے اس کو بیڑیاں پہنائی جائیں پھر اپنے شہر سے پڑوسیوں کو بچانا اپنے کلیکس کو اپنے ساتھیوں کو آپ نے تین دفعہ قسم کھا کے فرمائی کہ وہ ایمان والا ہی نہیں جس کے شرح سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو اس کے لیے اگر ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے جانے ان جانے میں اگر کوئی ایسا ظلم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے معافی مان لینی چاہیے اور دعا ماننی چاہیے دعا کیا ہے وہ سوری کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگتے تھے اللہم انما محمد بشر اے اللہ محمد ایک بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کما یغدب البشر جیسے انسان غزبناک ہوتے ہیں ان کو بھی گصہ جاتا ہے وَإِنِّي قَدِتْتَخَسْتُ إِنَّكْ عَهْدًا لَن تُخْلِفَنِيهِ اور میں تجھ صحت کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کا خلاف نہیں کرتا فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آغَيْتُو اَوْ سَبَبْتُو اَوْ جَلَتُو فَجْعَلْهَا لَهُ كَفَارَةً وَقُرْبَتًا تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا کہوں یا اسے سزا دوں تو تو اس سزا کو اس کے لئے رحمت اور پاکیزگی اور قرب کا ذریعہ بنا دیں کہ وہ اس وجہ سے قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے یہ دعا ہے اس کو اگر آپ اپنی ڈاری پر لکھ لیں یعنی جو دعایں آپ اکثر مانتے ہیں تو وہاں یہ لکھ کر رکھ لیں یا کسٹکر بنا کے اپنے سامنے لگا لیں کہ اللہ میں انسان ہوں مجھے غصہ آ جاتا ہے اور پر جب غصہ آ جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے کیا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر یہ بات بہی تھی لیکن پھر بھی آپ اس قدر محتاط ہیں تو جو متقی انسان ہوتا ہے تقویٰ والا وہ ایسا ضرور احتمام کرتا ہے تو کون کون لکھ لے رہے جی آپ ساتھ چلیے اگر کوئی اس مجلس میں نہیں ہے مسئلہ اور وہ آپ کے ساتھ بہت غصہ کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے لئے اس کے لئے تو کریں گے لیکن آپ اس کے دعا لکھ کر دے دیں کہ یہ آپ لگا لیجئے تاکہ آپ جو دوسروں سے جاتی کرتے رہتے ہیں تو اپنا کفارہ بساتی کریں کیونکہ اس میں اطراف ہے اور جب انسان اطراف کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب اطراف کر لیتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لیتا ہے اور آئندہ انسان اور محتاط بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا جی آپ پر میں تو جس پر ہم نے غصہ کیا تو غصہ اسی میں کرتا ہے جب وہ کوئی برا کام کر رہی ہے برا لگ رہا ہو پھر ہی غصہ کرتے ہیں تو پھر اسی کو ہی دعا دیں گے اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا پھر اگلی دفعہ وہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی اس میں اس میں وہ کھوڑا فائدہ دیکھیں جب ہم کسی کو یہ دعا دیں گے اللہ تو اس ورح بندے کو اپنے قریب کر لیں جس میں آپ کو تنگ کیا آپ اسے کہہ رہے اللہ اس کو اپنے قریب کر لیں تو کیا اس کا عمل تبدیل ہوگا یا نہیں اس کا رویہ اور اخلاق بھی بدلنے لگے گا کیونکہ آپ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پھر وہ آپ کو ہی نہیں اور کوئی تنگ نہیں کرے گا اور ایک بندہ دس کو تنگ کرتا ہے دس اس کے لئے دعا کرے تو پھر کیا ہوگا وہ ٹھیک ہوگی رہے گا انشاءاللہ ہوتا پتہ کیا ہے جب ہمیں کوئی ایسا کرتے ہیں تو ہم صرف اس کو لانتان کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اس کے لئے اچھا نہ سوچتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو ہوئی ایسا میں تو یہی کروں گا کیونکہ اس کے وہ ایڈنٹیٹی بن گئے وہ خراب نہیں ہم یعنی غیبت کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں اس پہ عمل کی بھی ارادہ کر لیتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے اور پکے پکے وعدے بھی کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں کچھ عرصہ بچ بھی جاتے ہیں لیکن پھر کر لیتے ہیں اور پھر ہونے لگ جاتی ہے پھر بعض اوقات جب ہم دوبارہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر اتنا یعنی ڈر لگتا ہے یعنی بار بار ہم سے بوئی بوئی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تو دعا ہے نہیں کہ جب ہم نے کر لی تو ہم پڑھ رہے ہیں کوئی ایسی دعا جو ہم اس سے پہلے پڑھیں اللہم آتی نفسی تقویہا وزکیہا وانت خیر منزکہا کیونکہ تقویہ جو ہوتا ہے تو جب تقویہ دل میں آئے گا اس ٹرانگ کے سبقہ تو پھر انسان کہے گا چھوڑو کر جانے دیں اور ایمان کی مضبوطی تھی تو ذلحج کے اس مہینے میں کیونکہ یہ افضل ایام ہے تو اس میں ہمیں افضل آمال بھی کرنے ہیں تو آمال میں سب سے افضل اول کیا ہے ایمان ہے لیکن ہمارے ایمان بعض اقت ناکس ہوتا ہے اس میں کمیہ ہوتا ہے تو اس کو درست کرنے کی ضرورت اور اس میں سب سے بہترین ایمان کونسا ہے جس میں کوئی شک نہ ہو یعنی شک نہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں اس کے رسول کے بارے میں اس کی کتہ ہاں کسی بھی چیز کے بارے میں شک نہ ہو تو جب انہیں کہا قرآن میں کوئی شک نہیں لارہے وفی تو پھر اس نے جو بات آگئی ہم نے مان لی اگر اس میں کوئی چیز بتائی گی کہ یہ تمہارے لئے نقصان دے تو ہمیں سخت نقصان دے سمجھ زہر پینے سے بھی زیادہ نقصان دے سمجھ انشاءاللہ جب یہ یقین ایمان دراصل کے یقین کی کبت ہے جو انسان کو پھر اللہ کے ڈر سے دوسرے گرے کاموں سے رکھتی ہے پھر آپ دیکھئے کہ یہ اس وقت انسان بچ سکتا ایسی چیزیں جب اس کے اندر افو درگزر کماتا تو ایک حدیث میں صبر کرنا اور افو درگزر کرنا افضل ایمان بتائے گا افضل الیمانی اصبر و السماح یہ ایمان کا حصہ ہے پھر اسی طرح حسن اخلاق کو ایمان بتائے گا آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایمان افضل ہے آپ نے فرما حسن اخلاق وہ ایمان کا پوچھا آپ اسے حسن اخلاق بتائے پھر ستر سے اوپر کچھ شعبیں اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کریں تو ان دنوں میں آپ خوب خوب لا الہ الا اللہ پڑھیں پھر اسی طرح تقدیر پر راضی ہونا نماز افضل ہے اول وقتی تو ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا انشاءاللہ پھر اول وقت پہ نماز کی عادت دوبارہ سے ہم نے ٹھیک کرنا پھر اس کے بعد کونسا عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور پھر اس کے بعد جہاد پیس ابیل اللہ پھر باجمات نماز مردوں کے لئے ایک روایت میں پچیس اور ایک جگہ ستائیس گناہ کا عجل بتایا گیا پھر جمعہ کے دن کی فجر کی باجمات نماز حدیث میں آتا ہے اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز ہے جسے باجمات ادا کیا ہے اس میں کونسی دو صورتیں پڑی جاتی ہیں صورت سجدہ اور الدہر پھر افضل نماز ہوئے جس میں لمبا قیام ہو اب جمعہ کے دن کی افضل نماز وہی ہوگی اسی کی ہوگی جو پہلی رکت میں السجدہ پڑھے دوسری میں دہر پڑھے تو لمبی ہوگی کہ قیام لمبا ہوگا پھر اسی طرح تحجد کی نماز فرض نماز کے بعد افضل نماز تحجد کی نماز ہے یعنی نوافل رات کے پچھلے پہر میں یا نصف رات میں لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دعوت علیہ السلام کی نماز تحجد سب سے افضل تھی وہ آدھی رات تک سوتے اتہائی رات جاگتے وہ چھٹا حصہ پھر سو جاتے پھر فرض کے علاوہ گھر میں نفل نماز پڑھنا یہ بھی بہت افضل ہے نوافل میں تحجد کے علاوہ اور کون سے نوافل کا پہ احتمام کریں چاشت اشراک بغیرہ اس کا فائدہ کیا ہے کیا فائدہ ہے اس کا سارے آزا کا سارے جوڑوں کا صدقہ ہے پھر عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا سہن میں پڑھنے سے افضل پھر نمسید نبی اور مسید حرام میں نماز پڑھنا کیا فائدہ ہے اس کا کتنا مسید حرام میں نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے ایک لاکھ نمازوں کا اور مسید نبی میں ایک ہزار کا پھر روزے رکھنے ان دس دنوں میں انشاءاللہ یعنی عید کے دن تو نہیں رکھنا لیکن نو تاریخ تک دعوت علیہ السلام کا روزہ سب سے افضل تھا ایک دن رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر حمد کم ہے اور اگر زیادہ ہے تو آپ پورے نو دن کے رکھ لیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کی روزے ہیں اور اس میں ہم جو آشورہ کا روزہ ہے خاص طور پر اور پھر وہ تو اگلے مہینے میں لیکن ان دنوں میں چونکہ کوئی بھی نیک عمل بہت افضل ہے تو ان دنوں کے روزے آپ رکھیں گے پھر اور کونسا عمل ان دنوں میں کرنا چاہیے جس کے لئے یہ مہینہ ہے خاص طور پر حج کرنا جی تو حج میں کونسا حج افضل ہے جسے بلند آواز سے لبیت پکارنا اور خون بغانا یہ زیادہ قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی تھی سو قربانی کی تھی پھر مالی صدقات دینا ان میں سب سے زیادہ افضل اپنے اہل و ایال پر خرچ کرنا گھر والوں کو دینا ان کی ضروریات پوری کرنا اس رشتدار کو دینا جو پشیدہ دجمنی رکھتا ہے کیا کریں گے بتائیے اسی رشتدار کا نام سوچ لیا تو اس کو سوچ لیں اور اس کو کوئی تحفہ بیجنا پھر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنا رشتداروں کے بعد عام لوگوں کی طرف آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل مومن کو خوشی دینا کہ تم اس کے سطر کو ڈھاپ دو یا اس کی بھوک کو سیر کر دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو یعنی کسی کی کوئی بھی ضرورت پوری کرنا کھلانا پلانا پہنانا پھر دودھ دینے والا جانور ہدیہ دینا افضل صدقہ ہے ایسا جانور جو صبح کو ایک پیالا دودھ دے اور شام کو ایک پیالا دودھ دے مثلا آپ بکری لے کر کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں پانی پلانا یہ لکھ لیجئے جو آپ کو ایک آغاز ہے نا یہ جہاں صدقہ لکھا ہوئے پانی کوئی نہیں لکھا ہوا لکھئے اس میں پانی یہ جنرل باتیں لکھی میں ہیں پانی پلانا کپڑا یا کھانا دینا دودھ پلانا اگر آپ کے پاس بکری نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے کسی کو تو دودھ کا صدقہ کر سکتے ہیں کوئی کھوان کو دعا سکتے ہیں افضل صدقہ جو حضرت سعید کو آپ نے بتایا تھا وہ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ کھوان کو دعا دو کیونکہ وہاں پانی کی ضرورت ہے اور اس وقت جو بلوچستان میں زلزلے کا علاقہ ہے وہاں پر لوگوں کی حالت کافی خراب ہیں پچاس فیصد علاقہ جو ایک طرح سے ختم ہو چکے ہیں اور وہاں سے لوگ خود بھی ہو گئے ہیں کھانے کو نہیں پانی نہیں اور سامپ کاٹ رہے ہیں آج صبح بتائے گئے کہ سامپ کے کاٹے کا جو ٹیکہ ہے وہ اس کی ضرورت ہے اس کے لئے پیسے چاہیں تو وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے لئے پانی بیجنے کا بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے راہ میں کچھ دینا فی سبیل اللہ مثلاً آپ قرآن پاک کے تعلیم کے لئے کچھ خرچ کرتے ہیں یا پھر اللہ کے راستے میں خیمے کا سائم آئیہ کرنا اگر خیمہ نہیں ہے اگر کسی چھت کے لیچے بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھ تو بھی اللہ کے راستے میں پھر اللہ کے راستے میں خادم دینا یعنی اپنے بچے یا اپنے کسی بھی عزیز کو یعنی اللہ کے دین کی خدمت کے لئے وقت دینا مثلاً آپ کے پیرنٹس دینے اپنی بیٹیوں کو بھیجا ہوا ہے دن رات یہاں کام کرتی ہیں بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہیں تو وہ ان کو کہیں کہ اپنی نیت اچھی کرنے کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ بھی کسی کی سیلوی پی کر دینا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی سیلوی دے دینا یا ایسی اونٹ نہیں دینا جو اونٹ کے قابل مثلاً سواری کا انتظام کر دینا کسی کے آنے جانے کا قرائج ہے وہ دے دینا وہاں سے لوگ دے بھی نہیں ہیں الحمدللہ دوسرے سوڈنس کے لئے یعنی کسی دین کے خادم کو بہترین اونٹ نہیں دینا جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے اونٹ نہیں سے برات یہ ہے کہ کوئی بھی سواری کا انتظام کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں کیا گیا صدقہ کہ جب آپ بیمار نہیں ہیں کچھ بھی نہیں اور ایسا صدقہ کرنا جو خود کو موتاج نہ کر دے یعنی کچھ اپنے لئے بھی رکھنا بہترین تو کیا ہے کہ جسے تین حصے کرنا ایک انسان اپنے اسی کام میں انتظر کریں ایک لوگوں کو دے دیں جہاں جہاں بھی دینا اور ایک اپنے ذات کے لئے رکھیں پھر معاملات میں بہترین صدقہ کیا ہے صلح کرانا انشاءاللہ آپ لوگ جب عید پر جائیں گے یا عید کیا موقع ہوگا تو ضرور ایسے لوگوں سے ملنے کے لئے جائیں کہ جو آپ سے ناراض ہیں یعنی آپ ان سے ناراض ہیں خود ہی جا کے صلح کرنا ابو غریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز باہمی صلح کروانے اور حسن اخلاق سے بہتر یعنی بہترین عمل پھر اپنے بھائی کو خوش کر دینا اس کا بھی گنر آنا چاہیے اس کا بھی طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح دوسرے کو خوش کر سکتے کیا خیال آپ کو کیسے خوش کر سکتے نظر کسی کو راستہ دے دینا کوئی جلدی میں ہے کوئی گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں چھے تم آگے گا یا کوئی بزرگ اللہ علیہ وسلم میں کھڑا ہے آپ اس سے آگے تو آپ اس کو عادل کر دیتے ہیں تو اس سے کتنی خوشی ہوگی اس کے دل میں تو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہر جگہ ہوتے ہیں جہاں آپ کو دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں پھر اگر خوش نہیں کر سکتے تو پریشانی دور کر دیں بزرگ اللہ کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کر اپنے نفس اور خواہش سے نفس کی خواہشات بعض وقت انسان کو بہت ضلیل کر دیتے ہیں بندوں کے نگاہوں میں بھی اور اللہ کی نگاہوں میں بھی مثلا حرام تعلقات جو ہیں ان کو ختم کر دینا حرام دوستیوں کو ختم کر دینا یہ کوئی بھی ایسی خواہش آپ کے دل میں ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت میں لطف نہیں پا رہے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں پھر اللہ کے کون سے بندے افسر جو سب زیادہ اللہ کی تعریب کرتے ہیں ہم مادون یعنی اللہ کا ذکر کسرہ سے کرنے والے بہت زیادہ الحمدللہ کہنے والے یعنی شکر گزار بندے پھر وہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں پھر جن کے عامال سب سے اچھے ہیں کسرہ سے تسبیح کرنے والے تکبیر کہنے والے تحلیل کرنے والے سچی زبان والے دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانے والے اللہ کے راستے میں جان اور مان لگانے والے اللہ کے راستے میں بہادری سے لڑنے والے پھر طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر تو اپنی صحت پر توجہ دینا اپنی سستی اور غفلت کو دور کرنا پھر لوگوں میں رہ کر ان کی عذیتوں پر صبر کرنے والے یہ مومن بہت افضل ہے اچھا ہمیں ذرا سے کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا پہلا ریاکشن کیا ہوتا ہے ہم جا رہے ہیں کٹی آپ دیکھیں جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی یہی ہونا ہے وہ لکھے دیتیوں آپ اس لئے کہ ہر انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی اور بعض اوقات دوسرا انٹینشنلی نہیں بھی آپ کو تکلیف دیتا لیکن آپ کو پہنچ جاتی کیونکہ آپ سنسٹیو میں کسی خاص چیز سے اگر اس وقت میں یہ آپ سے پوچھوں کہ لوگوں کی کون کون سی چیزیں آپ کو تکلیف دیتی تو ہر ایک کے پاس ایک لسٹ ہوگی کہ میں ریسنٹلی پہ فیصلہ بات دی رہی تھی تو وہاں میں نے یہ ایکٹیویٹی کروائی میں نے کہا کوئی ایک چیز بتائیں کہ جو آپ کو دوسروں میں اچھی نہیں لگتا تو وہ باتیں کھل کے سامنے آئیں جو عام طور پر واقعی پائی جاتی تو وہ بھی ہم جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو ایک ہی حل بتایا جو بات دوسروں میں اچھی نہیں لگتا وہ خود میں اپسے نکال دیں یعنی ہو سکتا ہے جو کوئی بتا رہا ہے کسی کی اچھی نہیں وہ ہماری شاید بتا رہا ہے تو ہم اس کو دور کر دیں تو یہ نہیں لگتا سب معاملہ ٹھیک ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی عذیتوں پر صبر کرتا ہے اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا اور ان کی عذیتوں پر صبر نہیں کرتا پھر اسی طرح وہ شخص جو دنیا سے بے پرواہ ہے اس کے اندر لالہ جنہ یعنی بے نیاز اور لوگ اس کو معمولی انسان سمجھتے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے کہ دنیا پر کوئی ادھائی حقیر آدمی غالب آ جائے اور اس وقت لوگوں میں افضل مومن وہ ہوگا جو دو کریم ہیں معزز لوگوں کے درمیان ہوگا یعنی اپنا عمل اور اپنا رویہ حقیر اور گھٹیا لوگوں کی طرح نہیں کرے گا بلکہ اپنی کمپنی اور اپنی مجلس اچھی رکھے گا کیونکہ عام طور پر جو ٹرینڈ ہو جاتا نا جس کے سمکت ہے تو پھر سب لوگ اس کو فیشن بنا لیتے چاہے وہ گھٹیا حرکت ہو مثلا کون سی گھٹیا حرکت فیشن بنی ہوئے جس کو بے سوچے سمجھے پڑے لکھے انپڑ دیندار بے دین سب اختیار کیے بٹھیں کوئی بتائے گا ہاں دوسروں کے بارے میں تو ڈسکس کرتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں لیکن خود اپنے بارے میں کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں ہی کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لباس دیکھیں اپنے چاک دیکھیں اور اپنی لائس کو دیکھیں جو رکوع کرتے وقت پوری کی پوری ننگی ہو جاتے ہیں اچھے بھلے پڑے سمجھ دار لوگ ان کو بالکل احساس نہیں کلون کی شلواروں میں جسم جھلکتا نماز ہوتی نہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ جو پجابے پینے ہو اور جس طرح چاک اوپر تک آئے میں جو ہی رکوع کرتے ہیں وہ کمیز نیچے لٹک جاتی ہے اور پوری کی پوری ٹائٹ ہپس یہ جسم کا حصہ دکھانا جو یہ حرام میں آتا ہے بے دریغم حرام اپنے جسم کا دکھاتے رہے تو آپ چھوٹیاں ہونے والی ہیں اس میں اپنی لباس درست کر رہی جو یعنی کتنی گھٹیاں سے حرکت ہے کہ اپنے جسم کے چھپے ہوئے حصے لوگوں کو دکھانا یہ گھٹیاں نہیں کیا خیال ہے معزز حرکت ہے اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو پشیدہ حصوں کو دوسروں کے سامنے جو نہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ غزے بسر میں سے آتا ہے جب بھی نظر پڑھتے ہیں ادھر دیکھیں تو ادھر نظر پڑھتے ہیں ادھر نظر پڑھتے ہیں دل میں کراہت بھی آ رہی ہوتی لیکن کدھر دیکھیں انسان جب سب نے یہ پہننا شروع کر دی تخنے تک ننگے اور بزار میں پھر رہے ہیں اگر ویسے ننگے نہیں تو جو یہ پجاما پہن کے آپ بیٹھیں گے کرسی پر تو کیا ہوگا پنڈیا نگی ہوگی یا نہیں لازم ہوگی لیکن کس کو حساس کہ نماز نہیں کیلئی تو کیا شیشے سے سامنے نماز جیسے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ کے خود کو دیکھیں لیکن نماز کی حالت میں تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اسی طرح رکوع کر کے دیکھئے سائٹ سے دیکھئے کیا نظر آ رہا ہے شاید آپ کوئی اور نہ بتا سکتے اور کیا اس حال میں نماز ہو رہی کیا اس حال میں بھائی کے سامنے جاتی ہے اس حال میں باپ کے سامنے جاتی ہے اس حال میں نان مہرم کے سامنے جاتی ہے کیا ہوگی میری عقل کیسے اللہ کو وہ دکھاؤں اب ریسنٹی کے ایک مجلس میں کسی نے اب بتایا ان کو یہ اور یہ اور یہ پریشانی ہے بہت بڑی پریشانی بھی تھی ساتھ ہی کہہ لگی میں نے آج تا کوئی گناہ نہیں کیا حق کا بکر ہے میں نے کہا کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے آج تا کوئی گناہ نہیں کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ سکیں تو جب ہر وقت تو ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ میں تو گناہگار ہی نہیں ہوں اور یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظرم کر رہا ہے کہ ہمیں ازمائش میں اس میں ڈال دیا ہے تو پھر توبہ کیسے کریں گے رجوع کیسے کریں گے وظیفے کے طور پر تو شاید آیتِ کریمہ پڑھیں لیکن سمجھ گے نہیں پڑھیں گے پھر ذکر کی قصد افضل ذکر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ والحمد للہ جس نے یہ پڑھا صبح کے وقت دس بلام آزاد کرنے کے برابر سواب ملتا ہے سو لیکیاں لکھی جاتے ہیں سو برائیاں مٹائی جاتے ہیں اور اس دن کے لئے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے یہاں تک انسان شام کرتا ہے اور کوئی آدمی اس سے افضل عمل نہیں کرتا سوائے اس کے جس نے اس کلمہ کوئی اس سے زیادہ بار پڑھا پھر اسی طرح سبحان اللہ عدد اما خلق سبحان اللہ مل اما خلق اگر یہ لکھ کر لوگوں کو دے دیا جائے سلام نے اس کے بارے کو فرمائے یہ کلمہ پڑھنا جو ہے شب و روز کے مسلسل ذکر سے افضل ہے دیکھوں اس کا میں ایک باری دن میں پڑھیں پھر الحمدللہ کہنا افضل شکر ہے پھر سورة الفاتحہ کا پڑھنا آیت القرصی عظیم آیت ہے پھر تعوض پڑھنا قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس افضل ترین تعوض ہیں پھر اشرہ ذلحج میں سے دس ذلحج دسویں کا دن ایک بہترین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں بہترین دن دس دن اشرہ ذلحج ہیں اس مہینے کا دسویں دن جو ہے جس میں قربانیاں ہوتی ہیں وہ دن بھی بہت افضل اور اس دن کا سب سے افضل عمل کیا ہے خون مہا قربانی کرنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو یہ ایک سیڈی ہے عید الازحان کیسے منایاں اس میں قربانی سے متعلق اور دیگر بھی لیکٹرز ہیں پھر افضل ایام میں افضل عامال جس سے آج کا لیکٹرز ہے اس میں کچھ چیزیں میں نئی اضافہ کی ہیں باقی پچھلی ہیں یہ لیکٹرز میں موجود ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ ان کو اگر گوشت بیڑے یہ عید کے گفت دیں تو اس میں آپ یہ سیڈیز دے سکتے ہیں پھر عید کا کارٹ بھی ہے تکمیرات کا یہ چھوٹا کارٹ بھی ہے اپنے گھر میں لگانے تک یاد رہے پھر انگلیش میں بھی عشرہ ذلحج کے کرنے کے کام جس میں قربانی ہے اور باقی چیزیں بھی آتی ہیں اردو میں بھی یہ کمپلنٹ ہے اس میں بھی کئی اور چیزیں موجود ہیں جن کو ایک وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے ایڈنی کیا اس پہ قربانی کے بارے بھی بھی لکھا ہوا مزید پھر یہ جو ابھی آپ کے ہاتھ میں جو بروشن ہے اس کو اس طرح چھپائے گیا ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے دیوار پر گھر میں کہیں نہ کہیں پیسٹ کریں تاکہ سارے کاموں کی چکل ستاپ کے سامنے ہو اور جو اور آپ نے اضافہ کیا وہ بھی آپ ڈالیں اور کسرہ سے دوسروں کو بھی تقسیم کریں ہو سکتا پچھلے سال کے کسی کے پاس پھتہ نہیں کامزوں کی کن تہہوں میں چلا گیا زیادہ زیادہ لوگوں کے یہ تقسیم کریں تاکہ انہیں بھی کام کرنے یاد آجائیں پھر اسی طرح یہ کسیٹ بھی ہے ذلحچہ اور قربانی قربانی سے مطلق بہت طری چیزیں پھر یہ جو حدیثیں آج آپ کو پڑھ کے سنائے گی ان میں سے بہت سے حدیث اس کے یہ پوسٹرز بینرز وغیرہ موجود ہیں ان کو بھی آپ اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے لگا سکتے ہیں جیسے گھر میں رنوان آ رہے ہوتے ہیں تو اگر سامنے لگے بھی ہوں تو ہر ایک اس کو پڑھے گا مسجدوں میں لگوا سکتے ہیں سکولوں میں تو خرچھٹیاں ہو جائیں گی اگر ابھی لگ جائیں تو بہت سے بچوں کو ابھی سے نظر آ جائے گا دیکھیں اسی طرح دوسروں کو بھی گفت کر سکتے ہیں اسی طرح نمائی جگہ پر آپ یہ بینرز بھی لگوا سکتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ قربانی کرنے کو بھی اگر وہی نہیں کر رہے تو باقی کے نیکی عملی کیا کی تو ہر مقام کے لئے کام ہوتا ہے اسی طرح تکبیرات کا یہ بڑا خوشت ہے کیونکہ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنا اور عید کے دن بھی یہ بہت بہترین عمل ہے لوگوں کو ویسے یاد نہیں رہتا ہے کسی نہ کسی جگہ آپ اپنی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر لگوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکی کے کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی طرف راغب کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے نیک عمل کرنے میں برکت ڈالے گئے جب ہم عمر بالمعروف اور نیہ نیل منکر جب کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی برکت سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آکھے کسی اور کی عبت شروع کر دیتا اور ہم وہاں سے اٹھ نہیں سکتے اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوتا ہے ہمارے دن میں اس کی عبت گبانی پیدا ہونے شروع جاتی کیسے نپڑے دلچسپی کا اظہار نہ کریں سنی ان سنی کریں وہ دعا بھی پڑھا دیں اس کو بھی پڑھا دیں کہ آپ کو جس پہ غصہ آیا وہ اس کے لئے دعا کریں تو آپ کو عبت کی ضرورت نہیں رہی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر قسم ہے فجر کی و لیالن عشر اور دس راتوں کی والشفع والوتر اور جب اور تاک کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ چلتی ہے حل فی ذالک قسم اللذی حجر یقیناً اس میں عقل والے کے لئے بڑی قسم ہے بہت بڑی گواہی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فجر کے بعد دس راتوں کی قسم کھا رہے ہیں دس راتوں سے برات ذو الحجہ کی پہلی دس راتیں جیسے کہ ابن عباس ابن زبیر مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے صلف اور خلف نے کہا ہے رمضان المبارک کے بعد ذو الحج کے پہلے دستیں عبادت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہیں رمضان گزرنے کے بعد ہماری وہ عادتیں جو ہم نے رمضان میں اختیار کی ہوتی ہیں یا عبادتیں جو ہم نے بہت یکسوئے کے ساتھ اور تندہی سے کی ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کمی آنے لگتی ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ ذو الحج کا یشرہ دے کر بہت سے چیزوں کو یاد دلا دیتا ہے اور ایک بار پھر سے عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں حدیث افات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشْهُرِ الْحُرُمِ رَجَبٌ وَذُلْقَعْدَتِ وَذُلْحِجَّتِ وَالْمُحَرَّمُ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُلْقَعْدَتِ وَعَشْرُمٍ ذِلْحِجَّةِ حرمت والے مہینے رجب ذِقَادَ ذِلْحِجَّة اور محرم اور حج کے مہینے شبال ذِقَادَ اس مہینے کی دو طرح سے فضیلت ہے ایک تو یہ کہ یہ حج کا مہینہ ہے جس میں ایک عظیم فریضہ ادا ہوتا ہے اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہے اور اس ماہ کے پہلے دس دن کو افضل ترین اور عظیم ترین دن کہا گیا تو چونکہ اس مہینے کے یہ دن بہت ہی عظیم ہے اس وجہ سے اس مہینے کی بہت فضیلت ہے اور دوسرے یہ کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس طرح دو قسم کی کاموں کی طرف توجہ دلائے گئی ایک تو ہے کرنے کے کام اور ایک ہے نہ کرنے کے کام یعنی جہاں اس مہینے میں حج ہوتا ہے اور اس کے پہلے دس دن افضل ہیں وہاں ہمیں ان دس دنوں میں خوب خوب نیکیا کرنی چاہئے اور دوسری طرف چونکہ یہ حرمت والے مہینہ ہے تو اس لیے جن باتوں سے منع کیا گیا ہے یا جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے رکھ جانا چاہئے ظلحج کی فضیلت دو طرح سے کیسے ہیں نمبر ایک یہ حج کا مہینہ ہے اور اس کے پہلے دس دن بہت فضیلت والے لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہوگا پھر دس دنوں میں خوب خوب نیکیاں کماننے کی اور دوسری طرف حرمت والا مہینہ تو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا یہ دو اہم اصول یاد رکھی کہ کرنے کے افضل کام اور حرمتوں کو پامال کرنے سے بچنے والے کام جہاں تک اس عشرِ ظلحج کی فضیلت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دس دن یعنی عشرِ ظلحج کے دن دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن یہ دس دن نصارِ سال میں یہ دس دن بہت ہی فضیلت والے اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے بہترین دن بھی آتا ہے اور عظیم دن بھی آتا ہے بہت عظمت والے عظیم کا کیا مطلب عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو گوہیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر ہمیں ذکر کا طریقہ بتا دی ٹھیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ کون سا ذکر کرو تو آپ سے کیے جانے والے قویز کا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر بتائیے کون سا ذکر کرنا چاہیے تو بتائیے ذرا پچھے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ ابھی جو کرنے کے کام والا پیمپلٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تحلیل تکبیر اور تحمید تحمید یعنی الحمدللہ کا احتمام کرنا یہ بلو کاغس ہے آپ سب کے پاس اس میں کہاں لکھا ہوئے ذکر اور دعا کے ٹائٹل کے لیچے کیونکہ ہمیں حدیث یاد نہیں رہتی ویسے باتیں یاد نہیں رہتی تو یہ ایک طرح سے آپ کو چیک لسٹ دے دی گئی کہ کیا کیا کرنا ہے تاکہ جو ہی ذلحج شروع ہو آپ اپنا کام رائٹ اپے شروع کرنی زیادہ سوچنے کی اور دور جانے کی ضرورت نہ ہو ایک اور روایت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں یعنی جیسے آج کل پر سو جو گزر چکا ایک قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے یعنی اشرہ ذلحجر یعنی جو بھی کوئی نیک عمل آپ کریں گے اس کا عجر و ثواب کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا تو اس لیے اس موقع کو جانے نہیں دینا یعنی ہاتھ سے نہ جائے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کیونکہ اسلام میں جتنے بھی عمال ہیں انہوں میں سے جو جہاد کا مقام بہت بلند اس کے بارے مطلب یعنی اس کی کوہان ہے ایک بلند چوٹی کی طرح ایک اوپر اٹھا ہوا یعنی نمائن ترین نیک عمل ہے آپ نے فرمایا نہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لائے یعنی اس کا گوڑا بھی گیا اس کی جان بھی گئی جو کچھ وہ لے کر گیا اسلحہ وغیرہ وہ سب بھی گیا سب کچھ ہی اللہ کے راستے میں چلا گیا تو اس کا درجہ اور مقام تو بہرحال سب سے بڑھا ہے عدن وائس باقی عمال جتنے بھی ہیں وہ ان دنوں میں کی ہوئے باقی سال کی لسبت افضل ہیں ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل عمل کوئی نہیں جو بھی آپ سر کا خیرات کریں گے ذکر اذکار کریں گے تلاوت کریں گے اور بھی جو عمال کریں گے عربانی وغیرہ کریں گے یہ جو لسٹ آپ کو دی گئی ان میں سے کوئی بھی اچھا کام آپ کریں گے بہت ہی عجر سواب والا ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح الترغیب الترہیب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ عجر والا نہیں ہے جو کوئی شخص ذلحجہ کے پہلے عشرے میں کرتا ہے کہا گیا اللہ کے راستے میں جہاد کبھی اتنا سواب نہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کبھی اتنا سواب نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ لڑا یعنی اسے کچھ بھی نہ ملا دنیا میں اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح ترغیب ترغیب کی تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذلحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں ایک آدمی نے ارز کیا اللہ کے رسول کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے یعنی دس بار میں سے آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہی افضل یعنی اگر کوئی شخص دس بار جہاد میں شریک ہوئے تو اس سے بھی زیادہ افضل سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا یعنی شہید ہو کر دفن ہو گیا صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے اور اس کے بعد باقی سلف حصالے بھی راوی کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر ذلحجہ کے دس دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے اتنی جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے یعنی میکسیمائز کرتے جتنا بھی زیادہ اپنا وقت لگا سکتے وہ لگاتے تو اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے مثلاً کیا کر سکتے ہیں یعنی کوئی تو کام ایسے کرنے چاہیے جو آپ عام دنوں میں نہیں کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں آپ لازم کریں روزہ رکھ سکتے ہیں صدقہ کر سکتے ہیں نقل نمازیں اور تحجد آغاز کر لیں آگے دراتے لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی وہ کنٹیلیو کریں اور قرآن پاکی سورتیں یاد کریں یعنی ان دس دنوں میں یہ دس لیکچر پلان کر رہی ہیں تاکہ اوروں کو بھی موٹیوٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے ہر رمضان کی اہمیت تو سب کو اندازہ ہے لیکن ذلحج کے اس اشرے کے بارے میں صرف وہی اس کو اہمیت دیتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں باقی جو لوگ پیچھے رہتے ہیں وہ اس کو نارمل ڈیز کی طرح لیتے ہیں تو اس لیے سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ کہ غرمت والے ایام اور غرمت والے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یعنی باقی تو مہینوں کے نام آپ نے لیے ہی لیکن اس مہینے کی حرمت کا خصوصی طور پر صحابہ کرام کو یاد دلائے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے تم جانتے ہو یہ کونسا دن ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمای یہ حرمت والا دن ہے پھر آپ نے پوچھا یہ کونسا شہر تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمای یہ حرمت والا شہر پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے یہ کونسا مہینہ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمای یہ حرمت والا مہینہ یعنی آپ نے خاص طور پر اس مہینے کا ذکر کیا کہ یہ حرمت والا ہے پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تم پر اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں حرمت ہے یعنی جیسے مکہ اور حرم کی اہمیت ہے اور جیسے ان دنوں کی اہمیت ہے اس مہینے کی اہمیت ہے اسی طرح تمہارے آپس میں جان مال کی ایک دوسری دلیہ حرمت ہے یعنی جس طرح ان چیزوں کو محترم سمجھتے ایسے ہی انسانوں کو بھی احترام دو اور جو ان کا مال یا عزت اور جو ان کی بلانگنز ہیں ان کی جان ان سب چیزوں کو بھی تو قابل احترام سمجھو یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں جو حسن اخلاف میں پڑھا اس کو implement کرے گا ایک چھوٹے سے لیول پر آپ دیکھیں کہ احترام کاملی مظاہرہ کہاں کرے گا کیسے کرے گا مثلا آپ کی گھر میں کون کون لوگ ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے کون ہوتے ہیں بڑے پیرنٹس ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں اگر والدین نہیں تو کون ہوتا ہے کوئی رادہ دادی یا نانا نانی یا خالہ چچا مامو کوئی بھی بڑے ہوتے ہیں اور جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے وہاں کون ہوتا ہے شوہر ہوتے ہیں ساس سسر ہوتے ہیں کیا ان کا احترام لازم ہے کیسے کرتے ہیں احترام کیا چیزیں احترام کرنے میں آتی ہیں اور کیا نہ کرنے میں بولے کیسے ان سے عزت کے ساتھ ان کا نام نہ پکاریں ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیں احترام کے رویہ رکھیں شہر کا بھی احترام لازم ہے کوئی نہیں کیوں ضروری ہے شہر کا احترام ہم تو اتنی بڑی لکھی لڑکیاں ہمارے لیے تو لازم نہیں ہیں نہیں نہیں ہم تو اسے ایسا فرینڈ لیتے ہیں اور اس کا نام لے لے کے پکارتے ہیں تو ہمیں تو یہ کس نے کہا ہے احترام ہے شہر کو اس کے ساتھ جیسے چاہے بات تمیزی کریں اور جیسے چاہے بچوں کے سامنے لڑیں اسے چیخیں چلائیں گالی گلوچ کریں کچھ بھی کریں سب ٹھیک ہے تو اپیڈی ایسا اسی کی ہوتی ہے جس کا احترام ہوں فسالحات و قانت آتے ہیں سالحہ عورتیں جو فرمبردار ہوتی ہیں تو جو فرمبردار ہوتا ہے وہی دراصل احترام کرنے والا ہوتا ہے اگر کوئی کسی کی بات نہ مانے تو اس میں کیا احترام جو ہمارے بزرگ تھے وہ کبھی شہروں کا نام لے لے کے نہیں پکارتے تھے آپ اس کو کہیں لیگلی جائز بھی ہے چلیں جائز بھی قرار دے لیں لیکن پھر بھی یہ اللہ کی کہیں ہوئی بات ہے جس کو ماننا پڑے گا کیونکہ اسی میں فائدہ ہے نا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہے ہمارا اپنا نقصان ہے خواہ مشکل لگے خواہ جواب بیسا نام ہی ملے لیکن ہمارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری نہیں پھانے تو یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے میرا نہیں چاہریاں لکھا ہوا گئے اس کو روائش کرنا پڑے گا مفاجدین سسرالی رشتداروں اور اپنے رشتداروں اور شہر کا عزت احترام کرنا خدمت خلق میں آ جائے گا یا اس کی اپنامی احترام کر دیدیں اس کو کیونکہ حرمت والا مہینہ احترام کا تقاری